السلام علیکم یا علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر رضی نجفی میں آپ کو آج آپ کو زیارت کرواتا ہوں امام سجاد علیہ السلام کے اس شہزادے کی جن کا روزہ ہلا شہر میں وہ مظلوم شہزادہ اللہ اکبر کئی سال تک جن کے جسن کی توہین کی گئی کئی سال کئی شام میں بدینہ میں اور اس کے بعد پھر عراق میں ان کی تتوین ہوئی جن کی ماتر گرامی سن سے ہیں جناب زید ابن امام زین العبدین زیدی خاندان کا دادا یہ ویڈیو جناب زید کی زیدی خاندان کے ایک ایک گھر تک جانی چاہیے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ دعا دیں گے آپ مجھے زیدی تمام خسن تمام امنین اور ساتھ آب محمد وآل محمد اس وقت ہم موجود جناب زید کے روزے پہ زیارت کیلئے جا رہے ہیں لبریک یا حسین السلام علیکم یا علیہ السلام مدد اس وقت موجود ہیں جناب زید کے شہر حلہ میں اور حضرت زید ابن امام زین العبدین علیہ السلام کی جو ہے فرزن امام زین العبدین امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کیلئے جا فری بس لے کر آئے ہیں مومنین اور مومنات کی طرف سے جن کا نام فریدہ بیگم اب الفضل حق محمد محمود الحق ہے ان کی طرف سے یہ فری بس کا اتمام ہے لنگر نیاز کا اتمام ہے جو ہم بیوی شریفہ کے روزے پہ جائیں گے اس سے پہلے جناب زید ابن زین العبدین کو سلام کرنے آئے ہیں آپ کو زیارت کراتے ہیں اس امام کے شہزادے کی جن کی ایک پوری نسل ہے زیدی خاندان جو ہند اور سندھ میں اور پوری دنیا میں موجود ہیں زیدی خاندان کی دادا کی زیارت کیلئے چلتے ہیں یہ نجب سے تکریبن قریب ہے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ چالیس منٹ کے فاصلے پر ہے انشاءاللہ جناب زید پہ روزے پہ شہادت پہ میں آیا تھا بڑی مندر کشی ہوتی ہے اور بڑا پرسہ ہوتا ہے تو وہ دن بھی قریب ہیں سفر المظفر میں آپ کو مناظر دکھاؤں گا یوٹیوب چینل پہ جناب زید شاکر علیہ شبی لکھیں گے تو وہ پوری ویڈیو مندر کشی کے آ جائے گی ہم جا رہے ہیں جناب زید کے روزے پہ سلام کرنے کے لئے اور جن کی والدہ محترمہ سندھ سے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی وہ زوجہ جو سندھ سے ہیں ان سے جناب زید کی نسل ہے اور ان کا یہ شہزادہ ہے جناب زید روزہ بالکل سامنے ہیں چلتے ہیں جناب زید کی زیارت کے لئے بہت ہی خوبصورت روزہ ہے جناب زید کا جناب زید کا روزہ اور یہ ظاہرین جو جن کی پوری فری بس لے کر رہے ہیں علماء اکرام نجف اشرف کے ہم خصوصی دعا گوئے ہیں پریدہ بیگم ابو الفض الحق اور محمد نحمود الحق کے لئے اللہ ان کی مشکلات آسان کریں یہ بس لنگر و نیاز کا اتمام ان کی طرف سے ہے اور سسٹر کے لئے بھی دعا گوئے ہیں جناب زید کا روزہ السلام علیکی عزید شہیر الزیر تعمیر ہیں ان کا روزہ خسن سادات زیدی جو ہیں جہاں پر دنیا میں رہتے ہیں وہ یہاں پہ بالکل حصہ لے سکتے ہیں اور ان کا دادا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان کا حصہ ہونا چاہیے اور وہ بڑھ چڑھ کے یہاں پہ جس طرح بھی حصہ ضرور لیں تاکہ اپنے دادا کی اس روزے کو جتاہم زیر تعمیر ہیں علاقہ آجت نہیں ہے یہ خود کوئی دے نہ دے بن جائے گا مگر حق بنتا ہے کہ جناب زید جن کا دادا ہے وہ یہاں پر تعمیراتی کام کرائیں یہ ان کے روزے کا مین دروازہ ہے جو اس وقت بند ہے یہاں بے جلوس منظر کشی بڑا ایک منظر ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا محرم کے باسفر میں ان کی شہادت کیا ہے یہ دیکھیں کسی بھی شہزادے کے روزے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے جب ان کی قدم رکھتے ہیں روزے پہ تو یہ بینر وغیرہ یہاں پر ہوتے ہیں ان کے روزے پہ شکرانے کے بینر کہ آپ کا شکریہ آپ نے پلاں مشکل ہماری آسان کر دی ہماری حاجت روائی کر دی چلتے ہیں جناب زید کے روزے پر کسی شہزادے کے روزے پر جاتے ہیں تو یہ بینر جب دیکھتے ہیں تو بڑا دل خوش ہو جاتا ہے چلتے ہیں جناب زید کے روزے کی زیارت کرتے ہیں زیدی خاندان کے دادا اور جو بھی آپ کے دوست عزیزہ قارب کوئی بھی آپ کا زیدی ہون تک یہ ویڈیو ضرور پہنچتے ہیں شاکر علی بھائی نے نجب سے جناب زید کی زیارت کر آئی ہے اور دروازہ ہے باب قاسم علیہ السلام لاکھوں درود و شلام میرے مولا حسن کے شہزادے جناب قاسم کے نام کا دروازہ ہے اس پر داخل ہو رہے ہیں بذن اللہ وذن رسول وذن امیر المومنی وذن فاطمت الزہرہ وذن امام زین العبدین وذن زید حبن زین العبدین جناب زید کا روزہ وہ خوفصورت منظر دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھیں یقیناً آپ مجھے اتنا خوفصورت روزہ ہے امام سجاد علیہ السلام کے شہزادے کا اور درود و سلام ہو اہل بیت علیہ السلام پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی یا علی یا علی میں صدقے جاؤں جناب زید آپ پر آپ کے قدموں پر قربان جاؤں میرے مولا اتنا ظلم ہوا آپ کے ساتھ اتنی توہین ہوئی آپ کے جسد مصاب مبارک کے ساتھ اللہ جانتا ہے مولا نے مجھے یہ سعادت دی تھی کہ میں ان کی شہادت پر یہ منظر دکھا رہا تھا پوری دنیا کو ان کی شہادت پر منظر کشی ہوتی ہے وہ میں نے ساری دنیا کو دکھائی جناب زید پر لا خودر در سلام زید شہید ادخلوہا بسلام ان آمینین یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے اور کبھی میں نے اس کو مولا حسین کے روزے پر دیکھا اور کبھی مولا باس کے کبھی مولا علی جناب زید کے روزے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کونسا جملہ ادخلوہا بسلام ان آمینین قرآن کے آیت کا جملہ ہے کہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو پھر کہیں گے یہ سلامت کی جگہ ہے اور امانت کی جگہ ہے تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس کے اندر جناب زید کا سلام پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اندر آپ کو لکے جاتا ہوں ذریع پر اسلام علی رسول اللہ خاتم النبین والمرسلین اسلام علی امیر المومنین حلی بن ابی طالب اسلام علی فاطمت الزہرہ اسلام علیہ اسلام علی حسن الحسین سیدی شباب اہن جنہ اسلام علی عائمت المعصومین من ذریعہ الحسین اللہ اکبر اس میں ایک سلام لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کونسا جملہ یہ پوپر علی اسلام علی من سماہو اسلام اس پر کی جس کا نام رسول اللہ نے رکھا تھا زید قبل ولادت ابی ان کے بابا سے پہلے ان کی ولادت سے پہلے رسول خدا نے ان کا اوپر نام رکھا تھا زید اللہ اکبر وبقاء لعجل اور سلام اس پر جس کی رسول اللہ نے ان کے اوپر گریہ کیا تھا ان کی شہادت پر اللہ اکبر اسلام علی من قال فیہی امام صادق علیہ السلام ان عمی زید قانن مومن اللہ اکبر امام صادق علیہ السلام فرماتا ہے بے تحقیق میرا چچا زید مومن اور عالم اور صادق تھا وہو اصحاب شہید شہدائی امیر المومنین اصحاب شہیدوں میں سے ہے اور شہدائی امیر المومنین میں سے اللہ اکبر بہت ہی مظلومان جملہ لکھا السلام علی من اصیب بالسلم فی جبحت قانت فی شہاد ان کے جہ کے چہرے پر مو پر پیرس لگایا گیا تھا اللہ اکبر السلام علی رأسک المسلوب سلام ہو اس پر جس کے سر کو جو ہے کٹ کر اور الٹا لٹکایا گیا بشام میں پھر مدینہ میں اللہ اکبر رسول خدا کے شہر میں السلام علی جسد کا مسلوب سلام ہو اس پر جس کے جسم مبارک کو کوفہ میں چار سال تک لٹکایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے لئے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں ان الواقع علی عامی زید فی الجنہ جو شخص میرے چاچا زید پہ گریہ کرے اس کے لئے جنت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جناب الزید کی ذریع کی زیارت کریں اللہ اکبر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیارت میں آپ نے جملے پڑھیں سلام ہو ان کر جن کے سر مبارک کی توہین کر کے شام لے کر گئیں اس کے بعد جن کے جسد مبارک کی توہین کر کے چار سال تک لٹکایا گیا سولی پر اللہ اکبر بگیر کفن کے جناب الزید اللہ اکبر درود اور سلام آپ پر میرے مولا میرے آقا ہم آپ کے گلام ہماری ماں آپ کی تنیز ہمارے بابا ہمارے حافظ ہمارا اہل و عیال آپ کے گلام آپ کے دھر کے اے جناب الزید ابن امام زین العبدین لاخوں درود اور سلام آپ کی مظلومیت پر لاخوں سلام آپ کے دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو قیامت تک اے جناب الزید جن مومنین کی طرف سے یہ منظر یہ گاڑی لنگروں نے آس کا احتمام دیا گیا ہے ان سب کی طرف سے ہم نیابت میں آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں فریدہ بیگم ابو الفضل حق محمد محمود الحق یا اللہ یا اللہ بحق جناب الزید ان کی مشکلات کو آسان فرما آپ کے عریضہ جناب الزید کے روزے میں ڈال رہا ہوں جو زیدی خاندان کے دادا ہیں اللہ بہت ہی خوبصورت روزہ ہے جناب الزید یقین ان دیکھ کے مجھے دعا دیں گے محرم الحرام میں فقط تین دن باقی رہ گئے ہیں آپ سب کے لئے دعا انشاءاللہ پاش محرم سے سات محرم پہ کربلا میں سب ہی لگاؤں گا جو وہ مومنین جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ لنگر و نیاز کا اتمام نہیں کر سکتے ہیں وہ بالکل کربلا میں لنگر و نیاز کا اتمام کر سکتے ہیں جناب الزید کا روزہ یہ ویڈیو میں چاہوں گا زیدی خاندان کے ایک ایک گھر تک جانی چاہیے دنیا میں جہاں جہاں سادات زیدی رہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو جانی چاہیے ان کو بتائیں کہ آپ کے دادا کی زیارت کوئی شخص عراق سے ہلا شہر سے کروا رہا ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پوری منظر کشی جو شہادت کی یہاں پہ پیش کی جاتی ہے وہ زیارت میں نے کرائی ہے لاکھوں درود اور سلام اے جناب الزید میں سلام کرنے آئے ہیں ان مومنین کی طرف سے جو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اور آپ کے مسائب پر گریہ کر رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں پہ لانت کر رہے ہیں اے جناب الزید تمام دیکھنے والوں کے سلام قبول فرما ان سب کو زیارت اذن عطا فرما ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما اے جناب الزید لاکھوں درود اور سلام آپ پر اور آپ کے بابا اور آپ کے اجداد پر لاکھوں درود اور سلام آپ کے اہل و عیال پر اے جناب الزید جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یہ ترس رہیں زیارت کے لیے دنیا سے ان کو وفا کو ختم فرما تاکہ آپ کی زیارت کر سکیں یا حسین یا حسین جب بھی عراق آئیں ہلا شہر میں جناب الزید کی ضرور زیارت کریں اور اس کے بعد ہم جائیں گے بی بی شریفہ کے روزے پر مومنین یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں سلام پڑھنے کے بعد دو رکعہ نماز کا حدیعہ دیا جاتا ہے وہ سارے مومنین نماز پڑھیں خوبصورت روز شاہ جناب الزید کا یقین انہاں مجھے دعا دیں گے شاکر وائی اب میں نے وقی میرے حد میرے بس کی بات نہیں ہے جو یہ میں کام کر رہا ہوں اسے سمجھیں خاص کرم ہے کوئی خاص ازن ہے مجھے جو ان ساروں میں سے میں تنہا یہاں پر آپ کو یہ زیارت کروا رہا ہوں اس طرح کی اور میں میرا چینل ہے وہاں تک جائے مومنین گھر بیٹھ کے زیارت کر سکیں پیرے علم عرفت حاصل کریں کون شہزاد یں کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کن کی زیارت کر رہے ہیں زیارت کر کے چلے جاتے ہیں اور پتہ تک نہیں ہوتا یقین جناب الزید کی آپ نے زیارت کی اور مجھے دعا دیں گے اللہ پاک مزید توفیق دے کہ میں تمام خدمات سعی طرح سے انجام دے سکوں بے گیر کسی دنیا کی کسی بھی حاجت کے میں آپ تک خلوص دل سے جب میں زیارت کروان گا تو خلوص دل تک آپ تک باتیں پہنچیں گی اور کی حق میں جناب زید آپ کو یہ زیارت نصیب کر یہاں پر آنا نصیب خوصوص ان کی شہادت کا دن کو نصیب کو کوئی زیدی خاندان کا کوئی بھی سید اگر چاہتا ہے کہ ان کے روزے پرچم پوشائی کروائے وہ اترا ہوا پرچم ان کو ملے تو یہ میں انشاءاللہ ہم یہ پرچم اتار کے آپ کو بھین گے تو میں نے کہ یہ پرچم میں کسی زیدی سادات کو نصیب کروں گا کہ ان کے دادا کا پرچم ان کے گھر میں ہو تا کہ اپنے بچوں کو اہل و احال کو بتاتا رہی جناب زید ہمارا دادا ہلا شہر میں ہے اور ان کے روزے پہ ہم سب کو جانا چاہیے پورا روزہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے دو دروازے ہیں گولڈ کے بہت بڑا سہن ہے یہاں پر مکتب ہے آفیس ہے انتظامیاں ہیں اور یہ پورا روزہ زیر تعمیر ہے سونے کا گلدست ابھی کسی کی طرف سے یہاں پہ دیا گیا ہے یقینا آپ نے مجھے یہ تو کہ دیا ہوگا سوچ لیا ہوگیا اشاکر آپ نے مسائح بھی بتایا زیارت بھی کرائی سب کچھ مگر ہمیں یہ تو بتائیں کہ ان کو قتل کس نے کیا کس کے دور کا یہ حجاج ابن یوسف خدا کی لعنت حجاج پر جنہوں نے مولا علی علی سلام کے صحابی جلی لقضر جناب کمیل کو بھی شہید کیا اور اکثر سعداد کو قتل کرنے والا ہند اور سند کو برباد کرنے والا حجاج ابن یوسف خدا کی لعنت ان کے زمانے کی پر نصب آپ دیکھ سکتے ہیں جناب زید کا امام علی علی سلام نصب امام حسین اور اس کے بعد امام زین العبدین اور اس کے بعد امام سجاد علی ان کے روضے پر یہ شجرہ ہے تمام سید زیدی خاندان کے لئے دعا کو انشاء اللہ یہ پوری تاریخ بھی لکھے ہوئی ہے سلام بھی لکھا ہوا ہے تو اللہ اکبر جناب عزید کی تاریخ پڑھی گا ضرور اور اس کے بعد ان کے روضے پر ضرور آئی گا بگر کسی تکلق کے میں انشاءاللہ آپ سب کے لئے بہت ساری دعا ہوں اور مجھے بھی دعا دیجئے گا میں دعا ہوں اللہ پاک جناب عزید کے سعید کے آپ کے اہل و ایال اور بچوں کے ساب یہ زیارت نصیب پرے یہاں پیانا نصیب ہوں لبائی خیال ساری